اٹھانے کے ہیں یہ ریزہ مینہ ٹوٹے ہوئے شیشوں سے ابھی کام بہت ہے ٹوٹے ہوئے شیشوں سے ابھی کام بہت ہے حضرت اللہ مفتی محمد جہاگیر اشرف اشرفی مزبائی اظہری الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد بن عبداللہ الامین وعلا آلہ وآصحابہ الغرر المیامین ومن تبیعهم بإحسان الى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین المکین الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاتا وسلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہك المنیری لقد نوبر القمر لا يمکن السناء کما کان حقه بعد ذب دا بزرگ توی قصہ مختصر نظر آتی ہے گلشن میں ہوا ناسازگار اپنی نظر آتی ہے گلشن میں ہوا ناسازگار اپنی گلے باغے خلیلی بھیج دے بادِ بہار اپنی انتہائی بابقار اسٹیج پر تشریف فرما علماء ملتِ اسلامیہ اور دور و نزدیک سے تشریف لانے والے معزز محترم اور نہایت مکرم سامعین اور حاضرین اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے کرم سے آج ہمیں ابباجی قبلہ علیہ الرحمت و رزوان کے چھٹے سالانہ عرص پاک کی اس مبارک اور مسعود تقریب کے بہانے ایک بار پھر مجھے کچھ کہنے دردِ دل بیان کرنے اپنے سوزے دروں سے آپ کو آشنا کرنے اور آپ کو ماحول کی تبدیلی کے ساتھ اور حالات کی چینجنگ کے احساس کے ساتھ کچھ سننے کی توفیق میسر آئی تقریریں ہوتی رہتی ہیں اور ہوتی رہیں گی آج میں ایک بڑا ہی حساس اور نازک موضوع لے کر لیکن اپنی حساسیت اور نازکی کے باوجود جو اپنے آپ میں بڑا ہی دلچسپ بھی ہے اور انتہائی مفید بھی لے کر حاضر ہوا ہوا دنیا کے پورے نقشے پر اگر ہم نظر دوڑائیں منتظمین سے گزارش ہے کہ وہ پیچھے بھی کرسی لگا دیں کرسیاں رکھی ہوئی ہیں آباد دنیا کے نقشے پر اگر ہم نظر ڈالیں تو ہم اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کریں گے کہ ہر چیز جب اس کا آغاز ہوتا ہے آغاز میں وہ اس کا حسن و جمال اور اس کا انداز اس کے فائدے اس کے اثرات اتنے دور رس نہیں ہوتے جتنا وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے فوائد اور اس کے اثرات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے یعنی جو جو وقت گزرتا جاتا ہے موافق اور مخالف حالات اسے تھپیڑے دیتے رہتے ہیں بھوکریں کھا کھا کر موافق اور مخالف ہواوں کا سامنا کر کر ہر چیز کے اندر مزید پرفیکشن آتا جاتا ہے اور ہر چیز مزید ترقی کرتی جاتی ہے اس میں اور زیادہ کل کی بنسبت آج زیادہ نکھار آ جاتا ہے اور کل سے زیادہ وہ آج خوبصورت لگتی ہے اور آج سے زیادہ آنے والے کل میں اس کی خوبصورتی بڑھ جاتا ہے میرے سامنے جو ویڈیو کیم لگا ہوا ہے کیمرہ اس کی جب ایجاد ہوئی تو یہ اپنی اس نازو اور اس حسین و جمیل خوبصورت سی شکل میں موجود نہیں تھا بلکہ یہ ایک بہت بڑی بھونڈی سی شکل میں اس کی ایجاد ہوئی لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور اس کے بنانے والوں کو مختلف ضروریات کا احساس ہوتا گیا اس کا سائز بھی وقت کے ساتھ ساتھ چھوٹا ہوتا گیا اس میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لئے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لئے اس کا ویڈ اس کا وزن بھی کم ہوتا گیا مزید اسے بہت زیادہ خوبصورت بھی بنا دیا گیا مزید اس کا حصول اس کی خریداری اس تک لوگوں کی پہنچ بھی آسان کر دی گئی اور پہلے جہاں ریکارڈنگ کے لئے ایک اس کیمرے سے بڑی کیسٹ صرف لگانی ہوتی تھی اس کیمرے کی جو کیسٹ ہوتی تھی صرف وہ کیسٹ خود اس پورے کیمرے سے بڑی ہوتی تھی لیکن آج اس کیسٹ کے سائز سے کہیں زیادہ چھوٹا یہ پورے کیمرے کا وجود ہمارے سامنے موجود ہے اسی طرح آپ اجادات اور اختراعات کی دنیا کا مشاہدہ مطالع کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز اور ہر اجاد میں نکھار آتا گیا آپ کا موبائل جو آج ہماری ضرورت بن چکا ہے اس کے بغیر ہم اتمنان کے ساتھ نہ سفر کر سکتے ہیں نہ گھر پر رہ سکتے ہیں اگر ہم اس کی ابتدائی شکل دیکھیں جب دنیا کے چند منتخب دماغوں نے اس کی اجاد کی بلکہ آپ موبائل کے زمانے سے پہلے چلے جائیں تو اپنی بات اپنا پیغام اپنی آواز دوسروں تک پہنچانے کے لیے جو ذرائع ہمارے پاس تھے انہیں بڑا وقت بڑا پیسہ اور بڑا زمانہ درکار ہوتا تھا ایک بات دوسری جگہ تک پہنچانے کے لیے قاسدوں کا سہارا لیا جاتا تھا گھوڑوں کا سہارا لیا جاتا تھا کسی زمانے میں اونٹوں کا سہارا لیا جاتا تھا بہت زیادہ ترقی ہوئی تو کبوتروں کا سہارا لیا جاتا تھا ابھی ماضی قریب میں سائنس دانوں نے یہ ایک نیا آلہ ہمارے ہاتھ میں دیا جسے ہم موبائل کہتے ہیں موبائل بھی جب اس کی نئی ایجاد ہوئی تو یہ اپنی موجودہ شکل میں موجود نہیں تھا اس وقت ذہن کی پوری توجہ سائنس دانوں کی صرف اس طرف تھی کہ ہم ایک ایسا آلہ ایجاد کریں کہ ہمیں لمبا وقت خرچ کرنے کی ضرورت نہ پڑے ہمیں گھوڑوں کا سہارا لینے اوٹوں خچروں اور کبوتروں کا سہارا لینے نہ پڑے بلکہ انسان جہاں کہیں موجود ہو اس کے جیب میں جب چاہے چار بٹن دبا کر اپنی بات جس تک پہنچانا چاہے پہنچا دیں لیکن یہ موبائل بھی اس وقت موجودہ شکل میں موجود نہیں تھا اس کا سائز بھی بڑا تھا اس میں فنکشنس بھی کم تھے ہر ایک چھوٹے بڑے کی رسائی بھی اس تک نہیں تھی مجھے یاد آتا ہے میں نے شعور کی حالت میں موبائل انکمنگ کال ریٹ جو میں نے دیکھی ہے وہ تقریباً بیس روپے تھے ایک کال اگر آپ کو کرنی ہے تو پر منٹ صرف انکمنگ کال کا بیس روپیا لگتا تھا اور شاید اس سے پہلے اس سے زیادہ لگتا ہو لیکن بیس روپے پر منٹ انکمنگ کال کے باوجود بھی عام لوگوں کی اس تک رسائی نہیں تھی بہت گنے چنے لوگ تھے جو اسے اپنے پاس رکھتے تھے اور اس زمانے میں موبائل یہ شخصیات کے مالی تعارف کا ایک ذریعہ تھا معاشرے اور سوسائٹی میں ان کی پروفائل کے انٹروڈکشن کا ایک ذریعہ تھا کہ اگر موبائل ہے تو یہ شخص کس سوسائٹی کس معاشرے اور کس کلچر سے تعلق رکھتا ہے لیکن آج صرف چند سالوں کے فاصلے کے بعد آج ہمارے پاس جو موبائل ہے آج موبائل کا حال یہ ہے کہ آج یہ کسی کی پہچان ہونا تو کجا آج آپ مہنگے سے مہنگے موبائل لے کر گھوم جائیے آپ کی طرف کسی کی نگاہیں نہیں ہوتی آج ایک ہم سے پیسے مانگنے والا جسے ہم فقیر کہتے ہیں وہ بھی اگر کسی چوراہے پر پیسہ مانگنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو دوسرے دیگر چوراہوں پر اپنے دوسرے بھائیوں کو اپنے حالات سے باخبر رکھنے کے لیے وہ بھی موبائل کا استعمال کرتا ہے ہمارا رکشے والا بھائی ہمارا آٹو والا بھائی ہر ایک وہ موبائل جس کی رسائی کل تک صرف کروڑوں اور کروڑ پتیوں کی کوٹھیوں تک تھی آج اس کی رسائی جھوپر پتیوں کی ہر جھوپڑی تک رسائی آسان ہو گئی ہر ایک نے اس کو گلے لگایا ہر ایک نے اس کے فائدے سے فائدہ حاصل کیا ہر ایک نے اسے یوز کیا اور ہر انسان آج دنیا کا اس کے احسان تلے دبا ہوا ہے اسی طرح مثالیں بہت ساری ہیں یہ مائیک یہ پانی کبھی اس طرح دستیاب نہیں تھا بلکہ ہمارے نلکوں میں جس طرح صاف سترا شفاف اور شیری پانی کہ ہم نلکہ کھولتے ہیں اور ہمیں فوراں ایسا پانی دستیاب ہے کہ ہم گلاس لگائیں اور گلاس بھر کر فوراں وہیں بیٹھ کر سیراب ہو جائیں اس طرح پانی ہمیں میسر نہیں تھا زمانے کی رفتار اور دیرے دیرے اس میں حسن آتا گیا نکھار آتا گیا اور آج اس شکل میں یہ ہمیں موجود ہیں آپ اگر انٹرنیشنل یا ڈومیسٹک سفر کریں گے تو آج ائرپورٹس اور اسی طرح فائیو سٹار ہوتلز میں آپ کو یہ ملے گا کہ آپ پائن ڈالیے اور پانی کی شیشی آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی کسی دکاندار سے آپ کو نہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہ مانگنے کی ضرورت اسی طرح آپ دنیا کی ہر ایجاد ہر چیز پر آپ نظر دھوڑاتے جائیے تو آپ کے سامنے یہ حقیقت پوری طرح کھل کر واضح ہو جائے گی کہ شئے جب ایجاد ہوئی جب وجود میں آئی جب اسے وجود ملا اس وقت کی اس کی شکل اس کی صورت اس کی کیفیت اس کے اثرات اس کے فوائد اس کے دائرہ کار اور لوگوں تک اس کی رسائی لوگوں کے لیے اس کا سہل الوصول ہونا اور لوگوں تک اس کا آسانی سے پہنچنا اور اس تک لوگوں کا آسانی سے پہنچنا یہ دن بدن وقت جیسے جیسے گزرتا گیا یہ آسان ہوتا گیا اس میں مزید حسن و جمال آتا گیا اور لوگ آسانی کے ساتھ اسے حاصل کرتے گئے اور آسانی کے ساتھ اسے گلے لگاتے گئے فالو کرتے گئے اور اس کا دائرہ کار بڑھتا گیا کل اگر ہمارے یہاں ناکپور کی مشہور مٹھائی جو ایک مشہور مٹھائی کی دنیا میں مشہور پروڈکٹ ہے حلدی رام کل اگر اس کا دائرہ کار صرف ناکپور تک تھا آج وقت اور زمانے کے گزرنے اور اس کے بدلنے اور آگے بڑھنے سے نتیجہ یہ ہوا کہ آج وہ ایک انٹرنیشنل طور پر متعارف پروڈکٹ بن چکا ہے یعنی جیسے جیسے زمانہ کسی چیز پر بڑھتا جاتا ہے اس کے اثرات اس کا دائرہ کار بڑھتا جاتا ہے لیکن یہ ساری چیز ہیں جو انسان کی ایجادات ہیں مائک کو انسان نے بنایا کیمرے کو انسان نے بنایا پانی کی یہ بوتل انسان نے بنائی جو بھی ایجادات ہیں وہ انسانی دماغ کی اوپج اور انسانی دماغ کے ذریعے وجود میں آنے والی چیز ہے لیکن جب اللہ کے دیے ہوئے دماغ اور اللہ کی دی ہوئی قوتِ تفقیر اور قوتِ ایجاد کی بنیاد پر جو چیزیں ایجاد میں آئی جب ہم ان پر نگاہ دوڑاتے ہیں تو ہمیں یہ اصول پوری وضاحت پوری روشنی کے ساتھ ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں مزید ترقیاں مزید امپرومنٹ ہوتا ہے لیکن میں ہزار افسوس کے ساتھ آپ کے سامنے اس حقیقت کو بے نقاب کروں اور آپ کے سامنے اس حقیقت کا برملہ اظہار کروں آپ کے سامنے ایک سچائی سے پردہ اٹھاؤں کہ بندوں کی کی ہوئی ایجادات جو بلواستہ رب کی تخلیق ہے اس کا حال یہ ہے کہ زمانے کے ساتھ ساتھ اس میں امپرومنٹ ہوتا ہے لیکن جو بلاواستہ رب کی تخلیق ہے جسے رب نے اپنا پیغام کائنات تک پہنچانے کے لئے چُنا تھا جسے رب نے اس دنیا میں اپنا نمائندہ منتخب کیا تھا جس کا رب نے انتخاب کیا تھا جس کی رہنمائی کے لئے کسی ڈاکٹر کی لکھی ہوئی کتاب نہیں آئی تھی کسی ماسٹر کی لکھی ہوئی کتاب نہیں آئی تھی کسی اور دانشور کی لکھی ہوئی کتاب نہیں آئی تھی بلکہ براہِ راز جس کی رہنمائی کے لئے رب نے اپنا قرآن اور اپنی کتاب نازل کی تھی جو دستورِ حیات بھی تھا اور کامل رہنمائی کا ذریعہ بھی تھا جس کی رہنمائی کے لیے جس کو کتاب پڑھانے کے لیے کسی ڈی ڈی کسی ڈی ایڈ اور کسی بی ایڈ ماسٹر کا انتخاب نہیں کیا گیا تھا بلکہ رب نے نبیوں کے نبی رسولوں کے رسول بلکہ جس ذات کو رب نے اپنے لیے پیدا کیا تھا اس رسول کو بھی جس امت کے لیے مبعوث فرما دیا تھا آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی آپ کو تاجب ہوگا آپ ورطہ حیرت میں ڈوب جائیں گے کہ وہ امت جسے رب نے اپنا نمائندہ بنا کر اس دنیا میں پیدا کیا تھا اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے منتخب کیا تھا وہ امت اس کا ماضی جب ہم دیکھتے ہیں اور اس کا آج حال جب ہم دیکھتے ہیں پندرہ سو صدی کے بعد اگر کوئی اور ایجاد ہوتی میں آج سے پچیس سال پہلے کی ایجاد دیکھتا ہوں تو پچیس سال میں وہ ترقی کر کے بام عروج تک پہنچ چکی ہے لیکن آج جب میں اس نمائندہ امت کی تاریخ اڑا کر دیکھتا ہوں تو پندرہ سو سال پہلے یہ اگر اوج سریعہ پر تھی تو آج اسے تحت السرہ میں بھی جگہ ملے اس لائق بھی موجود نہیں دنیا کی ساری چیزیں زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ترقی آفتہ ہوتی ترقی پذیر ہوتی لیکن وہ امت وہ امت خدا کی قسم مجھے اس امت کو نبی آخر الزمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے ساتھ نام نامی اسم گرامی کے ساتھ نزبت دیتے ہوئے شرم آتی ہے اس لیے کہ میں جب سیرت کی کتابوں کا متعلق کرتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے نبی کے نام سے میرے نبی کی ذات سے جو چیز منصوب ہو گئی سر سے نہیں جو میرے سرکار کے قدموں سے نسبت پا گیا اس کا مقام عرش مغلہ سے بلند ہو گیا آپ نے بلال کی شان سنی بلال کا مقام سنا بلال کا مرتبہ سنا وہ بلال ہم جسے اپنی زبان میں کہتے ہیں کوئی اس کے آگے گھاس نہیں ڈالتا بلال کی یہ قیفیت دامن اسلام اور میرے سرکار کے قدموں میں آنے سے پہلے بلال کی زندگی اس کہاوت کے بھی لائے پر قابل نہیں تھی لوگ بلال کے سائے سے بچتے تھے بلال کے سائے سے ڈرتے تھے مگر اس بلال کو جب میرے نبی کے قدموں سے نسبت ملی تو میرے نبی جب میراج سے واپس تشریف لاتے ہیں تو بلال سے کہتے ہیں بلال میں جب جنت میں گیا جنت کی سیر کر رہا تھا تو اپنے آگے آگے تمہارے قدموں کی چاپ سنی وہ بلال جس کے سائے سے لوگ بچا کرتے تھے اس بلال کو جب میرے نبی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے قدموں سے نسبت ہو جاتی ہے تو وہ بلال اس کو وہ مقام وہ عزت وہ عظمت اور وہ مردبہ حاصل ہوتا ہے کہ اگر ساری دنیا کے انسان اپنی طاقت اپنی قوت اپنی قدرت اپنا جاہ و جلال مال و منال اور منصب اور جاہ خرچ کر کے اگر کسی ایک انسان کو وہ مقام دینا چاہے نہیں دے سکتے اس لیے کہ جنت کی شان میرے نبی نے یہ بیان کی مَا لَا عَيْنٌ رَعَتْ وَلَا عَوْزُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ اَحَدْ کہ جنت کی شان وہ ہے کہ جس کے جلوے نہ کسی نگاہ نے دیکھے نہ کسی کان نے سنے اور نہ ہی کسی کے دل میں ویسا خیال گزرا لیکن نبی کے قدموں نے نسبت نے بلال کو وہ عزت دی وہ مقام دیا کہ بلال کی کہ قدموں کی آواز نبی اپنے آگے جنت میں سنتے پھر مسئلہ اس طرح حل ہوا کہ سرکار نے فرمایا کہ میں جب جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی نکیل بلال کے ہاتھ میں ہوگی ہے یہ نسبت سرکار لیکن آج جب ہم سرکار سے نسبت رکھنے والی اس امت پر نظر ڈالتے ہیں میں بھی اس کا ایک فرد ہوں میں دودھ کا دھولا نہیں آپ سے بالا تر نہیں آپ سے اونچا نہیں آپ ہی کی طرح کا ایک عام فرد ہوں لیکن آج اگر پوری دنیا کے نقشے پر میں صرف ناگپور کی یا مہراشت کی یا ہندوستان کی بات نہیں کر رہا اگر آپ ٹی وی پر خبریں دیکھتے ہیں ریڈیو پر سنتے ہیں اخبارات میں پڑھتے ہیں تو آپ دنیا بھر کے مسلمانوں کے موجودہ حالات سے مجھ سے زیادہ اور بہت بہتر طریقے سے واقف ہوں گے میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں اور یہ جاننا کومن سینس بن گیا ہے کہ اس زلط اور اس رسوائی کی وجہ کیا ہے سب جانتے ہیں کسی سے مخفی نہیں اب یہ راز راز نہیں رہا بلکہ ہر ایک کے آگے یہ راز بے نقاب ہو چکا ہے کہ ہماری یہ زلط ہماری یہ رسوائی کا سبب کیا ہے ہم اتنی پستی میں جا چکے کہ آج جب میں ماضی کی اسلامی تاریخ پڑھتا ہوں تو مجھ کو آج اپنا حال دیکھ کر امت کے احوال دیکھ کر مجھ کو یقین نہیں آتا ہم ایسے تھے تاریخ اسلام بتاتی ہے کہ ہم نے اسی سال میں کتنے سال میں صرف اسی سال میں ایک صدی بھی پوری نہیں ایک صدی یعنی سو سال میں بیس سال کم صرف اسی سال میں ہم نے دنیا کا اتنا عظیم رقبہ فتح کیا جتنا رومن ایمپائر جو اس وقت کی سوپر پاور تھی اور سب سے عظیم طاقت تھی جس طرح اس زمانے میں جب اس کا توتی بولتا تھا جس طرح آج امریکہ کے اشارے کے بغیر دنیا کی حکومتوں کے معاملات تیہ نہیں ہوتے اس زمانے میں رومن حکومت کے بغیر اس کے اشارے کے بغیر کسی ملک کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمانوں نے صرف اسی سال کی مدت میں زمین کا اتنا بڑا خطہ اور اتنا بڑا رقبہ فتح کیا کہ رومی سلطنت نے آٹھ صدیوں میں کتنی آٹھ صدیوں یعنی آٹھ سو سال میں اتنا رقبہ فتح نہیں کیا کہانی لگتا ہوگا نا جھوٹ لگتا ہے کہانی لگتا ہے فسانہ فسانہ نہیں ہے یہ حقیقت ہے حقیقت کیوں نہ ہو اگر تلواروں کی بنیاد پر زمینیں فتح کی جاتی تو شاید اسی سال میں زمین کا اتنا بڑا رقبہ فتح نہیں کیا جا سکتا تھا لیکن یہ فتوحات تلواروں کے زور پر نہیں ہوئی تھی بلکہ اخلاق اور کردار کے زور پر ہوئی تھی جہاں ملکوں کے رہنے والے اپنے ملکوں کی چابیہ خود بارگاہ رسالت ملا کر ڈال دیا کرتے تھے کہ ہمیں اس آزادی سے بہتر ان قدموں کی غلامی پسند ہے ہمیں آزادی سے بہتر غلامی پسند ہے یہ تاریخ کے وہ حقائق ہیں کہ جنہیں آج پڑھتے ہوئے اور اپنی حالت دیکھتے ہوئے ہمیں یقین نہیں آتا ہمیں یقین نہیں آتا زمانے کو کیا یقین آئے گا اس کو یاد رکھیں کہ جس طرح ہم کسی کے مذہب کو جاننے اور پہچاننے کے لیے اس کی مذہب کی کتاب جا کر مطالعہ نہیں کرتے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ہندووں کی کتابوں کی مذہبی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہودیت کو جاننے کے لیے یہودیوں کی مذہبی کتاب کا مطالعہ کیا ہے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے عیسائیت کو جاننے کے لیے عیسائیوں کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے شاید کوئی نہ ہو ہم ہندووں کو دیکھ کر ان کے مذہب کا پتہ لگاتے ہیں ہم یہودیوں کو دیکھ کر ان کے دھرم کا پتہ لگاتے ہیں ہم عیسائیوں کو دیکھ کر ان کے دین اور مذہب کا پتہ لگاتے ہیں اسی طرح ہم اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچتے ہم یہ امید کیوں کرتے ہیں کہ کوئی اگر ہمارے نبی کی شان میں کچھ کہے گا تو نبی کو دیکھ کر کہے گا یا نبی کو پڑھ کر کہے گا خدا کی قسم یہ ساری کائنات کو میرا چیلنج ہے کہ اگر کوئی میرے نبی کا جلوات دیکھ لیتا تو میرے نبی کی شان میں گستاخی کر ہی نہیں سکتا اگر کوئی میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو مجھے دیکھ کر کرتا ہے میرے نبی کو دیکھ کر نہیں کرتا میرے نبی کے زمانے میں جب تک لوگوں نے میرے نبی کا چہرے زیبا نہیں دیکھا تھا کچھ بھی بکواس کرتے تھے کچھ بھی بولتے تھے لیکن جب ایک نظر میرے سرکار کے چہرے کے جلوے جہاں داب پر پڑتی تھی ایمان کی جھلک ایمان کی چمک ایمان کی دمک اور عشق رسالت کے جذبات دل میں موجزن ہو جاتے تھے اور وہ جس کی نگاہ میں پیغمبر آخر الزمان دنیا کے سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص تھے دیکھنے کے بعد زیارت کے بعد دنیا کے سب سے زیادہ پسندیدہ شخص ہو جاتے تھے وہ جو آپ کو ماز اللہ مزمم کہا کرتا تھا یہاں آپ کو محمد کہنے پر مجبور ہو جایا کرتا تھا ہم غیروں کو گالیاں کیوں بکتے ہیں کبھی ہمیں اپنے کو دیکھنا چاہیے غیروں کو تو صدیوں سے دیکھ رہے ہیں نبی کا فارمولہ اپنائیے نبی کا ہمیں اتباع نبی کی کرنی ہے اتباع رب کی نہیں کرنی اتباع رب کی نہیں کرنی اتباع نبی کی کرنی ہے رب سے محبت کرنا ہے رب کی اطاعت کرنی ہے مگر اتباع نبی کی کرنی ہے اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کریں نبی فرماتے ہیں اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو ہاں جب زمانہ نبی کو تکلیفیں دے رہا تھا نبی کو پریشان کر رہا تھا نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہا تھا رب نے ضرور جواب دیا نبی نے کوئی جواب نہیں دیا نبی نے کوئی جواب نہیں دیا اگر ابو جہل کہتا تھا میرے نبی کے شہزادے دنیا سے چلے گئے اگر ابو جہل نے کہا کہ محمد ابتر ہے محبت کی نسل ختم ہو گئی تو نبی کی زبان خاموش ہوتی تھی قرآن بول پرتا تھا کہ میرا نبی قتل نسل بریدہ نہیں تو نسل بریدہ ہے نبی جواب نہیں دیتے تھے نبی اپنے صحابہ کی تربیت کرتے تھے صحابہ کے اخلاق میں صحابہ کے کردار میں جو پرانے کاٹے تھے اسے نکال کر انہیں سراپہ گلاب اور فول بنا دیا کرتے تھے جو صحابہ میں آیا چاہے زمانے کا سنگ دل ہو سراپہ کاٹا ہو مصطفیٰ کے قدموں میں آنے کے بعد وہ سراپہ گلاب اور سراپہ فول بن گیا نبی نے جواب نہیں دیا کرنے کا کام وہ ہے جو نبی نے کیا ہم کسی چیز میں نبی کی نہیں مانتے ہمیں جو کرنا ہے وہ نبی سے پوچھ کر کرنا ہے گفتگو بہت آگے نکل جائے گی اور شاید دوسرے ڈھرے پر چل پہا